پریس کانکرنس میں وہ کہتے ہیں ہم بی جے پی کے خلاف ہیں اور برائی کر رہے ہیں کانگریس کی نبی پرسنٹ میرا اپنیزن ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ جانا پسند کریں گے سازش ہے یہ سمجھتا ہی نہیں مسلمان وہ سمجھتا یہ ہے کہ الیکشن ایک میلہ ہے ایک جشن ہے اٹھارہ پرسنٹ کا کوئی ذکر کوئی پارٹی نہیں کر رہی ہے مسلمان اس وقت اس کا منتظر ہے جس نے مظالم دھائے ہیں اس کو صدر دی جائے آپ سوچ یہ ہے کہ کانگریس جہاں بھی جیتی ہے مسلمانوں کے وٹس جیتی ہے لیکن مسلمانوں کو نام لینے سے ڈرتی ہے مجھے آپ بتائیے کہ آج تک اس پہتر تیہتر سال میں ایک بھی ہندو کانسونسی سے ایک مسلمان جیتا ہو تو میں ماننوں کہ یہ ملک سیکولاریز میں چلنا ہے مولانا آزاد کو میوات اور رامپور سے الیکشن لڑنا پڑا ہے امبیت کر کبھی جنرل سیٹ نہیں جیتوائے مسلمان نے اپنی ہر مسلم کانسونسی سے ہندو کو جتایا خدا کے واسطے اپنی مسلم ڈامینیٹڈ سیٹ پر اگر دو مسلمان کھڑے ہیں تو تم کسی پارٹی سے مسلم سیٹ کو مت مانگو لڑائی بڑی ہے ہمارا وجود اس ملک میں رہے گا یا نہیں رہے گا ہم نمازیں پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے یہاں ہر مسلمان کے لیے الیکشن ایک جیشن ہے کچھ پیسے مل جائیں کچھ ہنگامہ ہو جائے بیہار کے لوگوں میں تصویرت ہے اب آسد الدین اوائیسی ایک سیٹ نہیں جیت سکے بیہار یہ جو دو گجراتی یوٹی پر خبزہ کر رہے ہیں ان دونوں گجراتیوں کا بستر بند ہو جائے گا مسلمان کا نام لیں گے تو پولرائیزیشن ہو جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو کانگریس میں فوڈیا اکھٹا کرتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا ہر ہندو مسلمان سے نفرت کرتا ہے تو آپ ہندووں پہ الزاب لگا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہندو اس ملک کا یہ پندرہ پیس پرسنٹ گھنڈے ہیں یہ ان سے کانگریس کو ڈننا نہیں چاہیے اور اگر تمہارے تصور میں یہ بات آ گئی ہے کہ سارا ہندو مسلمانوں کے خلاف ہے تو اپنی دکان بڑھا دو نہروہ اور گاندی کی فروٹوں اتار دو سروا کر روبارہ کی فوٹوں لگا لو اتر پردیش میں ایس پی اور بہو جن سماج پارٹی کا گھڑ بندن ہو گیا ہے اسی کو لے کر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں محمد عدیب صاحب جو پور سانسندھ راجہ سبا کے ان سے ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ مسلمان اس گھڑ بندن میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اور اس گھڑ بندن کا مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے یا صرف مسلمان پہلے کی طرح چٹائی اور دری جو ہے اٹھانے والا رہے گا عدیب صاحب کیا کہیں گے اس سب سے پہلا ریاکشن اس گھڑ بندن کو لے کر کیا ہے آپ کا مجھے حیرت بھی ہے اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان تو اس ملک میں حاشیہ پہ ہے مائووتی ہے اور اکلیش نے جو فیشلہ کیا یہ میں نے تین مہینے پہلے آسس کر لیا تھا کہ ان لوگوں کو ملک کی پرواہ نہیں ہے یہ اپنی ذاتی لڑائی لڑا ہے تصور کیجئے کہ ملک میں اگر یہ بی جے پی کی سرکار جائے گی تو کانگریس لٹ سرکار ہی تو بن سکتی ہے آپ کانگریس کو چھوڑ دیں گے تو پھر کس کے سرکار بنیں گے مائووتی کا پریس کانفرنس سن لیجئے پریس کانفرنس میں وہ کہتے ہیں ہم بی جے پی کے خلاف ہیں اور برائی کر رہے ہیں کانگریس کی حیرت انگیز معاملہ ہے کیونکہ میرا تو سو فیصد یقین آج سے نہیں ہمیشہ سے ہے کہ مائووتی کا سیدھا ٹارگٹ ہے کہ وہ کسی صورت سے اس کے ساتھ جائیں جو حکومت بنائے نبے پرسنٹ میرا اپنین ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ جانا پسند کریں گی کیونکہ ان کی کوئی ایڈیالوجی نہیں ہے وہ چاہتی ہم ستہ میں رہیں جو ہم نے پیسے کمائے ہیں اس کو اور کمائیں اور جو ہم پہ چارجز ہیں وہ لگنے نہ پائیں سوال اس وقت ملک میں یہ ہے کہ ملک کی جو آدمہ ہے روز دھیرے دھیرے لمے لمے مر رہی ہے اس وقت ضرورت اس بات کی تھی ضرورت اس بات کی تھی کہ کسی بھی صورت سے ساری پارٹیوں کو مل کے ملنا چاہیے تھا میں نے کانگریس کو چھ مہینے پہلے ایک لیٹر لکھا تھا کہ چھوٹی چھوٹی ساری پارٹیوں کو جھوڑیے اور اپنی وجود کو قائم رکھئے وجہ کیا ہے کہ جو عبر کاس ہندو ہے چاہے برمڑ ہو چاہے بنیاں ہو یا کائشت ہو یا دوسری قومیں ہو وہ بہت افسیٹ ہے بی جے پی کی حرکتوں سے اور پڑھا لکھا طبقہ افسیٹ ہے وہ لوگ نہ مایوٹی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں نہ اکلیش کے ساتھ یا کسی پارٹی کے ساتھ اگر کانگریس کو یہ ملا لیتے تو ان کو اپر کاس کا ہندو ووٹ بھی مل جاتا مسلمان کو تو انہوں نے یہ تیع کر لیا ہے کہ یہ کہا جائیں گے یہ تو ووٹ دینے کی تو کیا عریف صاحب کس طرح سے اسے دیکھتے ہیں جس طرح سے مہا گڑ بندن کی بات کافی وقت سے ہو رہی ہے لیکن پانچ ریاستوں کے الیکشن کے بعد ایک بات یہ بھی اٹھی کہ ایک تھٹھ فرنڈ کے طور پر جو چھوٹی چھوٹی پارٹی ہیں علاقائی پارٹی ہیں جس طرح سے تیلنگانہ کا معاملہ آیا تو اس کے بعد اتر پردیش کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے تو کیا یہ تھٹھ فرنڈ بنتا ہو نظر آ رہا ہے یا مہا گڑ بندن جو بننے جارہا ہے مہا گڑ بندن تو بن نہیں سکتا کیونکہ دیکھیں مہا گڑ بندن تو کا تصور جب ہو سکتا ہے اب مثال کے طور پر ممتا بیجے وہاں بنگال کی سب سے بڑی لیڈر ہیں اب ممتا کانگریس اور کمیونسٹ قیشے ملیں گے لیکن الیکشن کے بعد یہ سب جڑ سکتے ہیں دوسری بات لیکن جو شرط پوار جی نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی ہر وہ پارٹی جو اسٹیٹ بر ہے وہ آپس میں سمجھوڑا کر لے بلکل کلیر بات تھی انہوں کا کانگریس کا وجود نہیں ہے میں اس وقت سمجھ گیا تھا جب انہوں نے اٹھائیس کانڈیڈیٹ چھتیس گھر میں کھڑے کر دیے وہاں لڑائی کانگریس اور بیجے پی کی تھی اٹھائیس کانڈیڈیٹ کھڑے کر دیے ان کے اور جوگی کو ملاک اچھے پرشنڈ بوٹ تھا نبی کی اشمیلی میں اٹھائیس کانڈیڈیٹ کھڑے ہوئے مدھ پردیش میں دو سو چودہ کی انسونسی میں پچاس کانڈیڈیٹ لڑائی ہیں کتنے پرسنٹ پانچ پرسنٹ یو پی میں کانگریس سب سے بری پوزیشن پہ آٹھ پرسنٹ ہے وہاں دو لڑائی تو مطلب کلیر ہے کہ کسی صورت سے کانگریس وجود میں نہ نہ پائے اگر کانگریس وجود میں آگئی یو پی میں تو ان کی دکانیں اٹھ جائیں گے لیکن جس طرح سے ابھی کانگریس کی جو بیٹھک تھی بی جی پی کی اس کی اگر دونوں سپیچوں پر باری کے سے نگاہ ڈالتے ہیں چاہے وہ امیش شاہ کی سپیچ کو آپ سنتے ہیں یا درندر موڈی کی سپیچ کو سنتے ہیں جس دن امیش شاہ کی سپیچ ہوئی اس دن پریس کانفرنس کے لیے نیوٹا پترگاروں کو بھیج دیا گیا تھا اور یہ کلیر ہو گیا تھا کہ دونوں میں تالمیل ہونے والا ہے اور جس دن موڈی کی سپیچ تھی وہ تالمیل کی پریس کانفرنس کے بعد ان کی سپیچ وہاں پر چل رہی تھی تو دونوں میں ہی کہیں نہ کہیں ہتاشا نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے یہ بی جی پی کو دیچھے بی جی پی کو جھٹکہ تو اصل میں لگتا اگر اس میں ساری پارٹیوں کو جوڑا جاتا تھوڑی سی قربانی دینی تھی سنٹر میں نہ مہابتی پرائمیسٹر بننے جا رہے ہیں نہ کلیر جا رہے ہیں نہ چھوٹی پارٹیاں جا رہے ہیں سنٹر میں آپ کو چاہیے تھا کہ وہ پارٹی جس کے پاس سو پلس ووٹ سیتے ہوں وہی تو بنائے گی سو پلس سیت کون لائے گا کانگریس لا سکتی باقی تو کوئی لانے والا نہیں ہے تو کانگریس نہ بننے پائے یہ جو سادش ہوئی میں نے راہل گاندی کو ابھی چند دن پہلے خط بھیجا اور ان کو بھیجا ان کے ایڈوائزر کے ثلو بھیجوایا کہ آپ جو اس وقت بی جے پی کے سیوگی ہیں راج بھر وہ بی جے پی سے نالہ ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ ملائیے دو تین پرسنل بورٹ بی جے پی کا کم ہوگا اپنا دل نالہ ہے اس کو ملائیے کچھ پی سے کم ہوگے شیو پال یادو ایک بڑی قوت بن کے یو پی میں اٹھے ہیں بیک ورڈ کے لیڈروں میں ان کو ملائیے ان کے ووٹ آپ کو ملیں گے بی جے پی کا ووٹ کم ہوگا خود آپ سفیشنٹ سیٹیں گڑھئے میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس پچیس سے تیس سیٹوں پر بہت اچھا الیکشن لڑ سکتی ہے اگر اسے تھوڑا بیک ورڈ مل جائے مسلمان اسی کو ووٹ دے گا جو بی جے پی کو ہرارا ہے آج میں نے کئی لوگوں سے بات کی جب پتہ لگا کہ بھئی عجیس سنگھ بھی الگ ہو گئے میں چل دن پہلے پرسوں عجیس سنگھ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اسی وقت بیٹھا تھا جس وقت ماہویتی کی پرس کانفرنچل لگی ہم لوگ ان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے مجھے بلائے تھا انہوں نے تو میں نے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا چھوڑی صاحب چار پانچ سیٹیں تو آپ ویسٹرن یوپی بھی جی سکتے ہیں تو اب اس اتر پردیش میں اصلی جھٹکا جب لگے گا جس وقت کانگریس اس بات پر تیار ہو جائے کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو لے کر میجاریٹی شیئر وہ لڑے باقی شیئر تو کتنا کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سیٹے کانگریس لڑے اور باقی جتنے لوگ ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ اگر کانگریس چالیس سیٹے لڑنے سے زیادہ اس کے پاس حیشیت نہیں ہے سب سے بڑا ایڈبارٹیج کانگریس کو یہ ہوگا کہ چھوٹی پارٹی کا ورکر کانگریس کے پاس کانگریس کو ورکر مل جائے گا کچھ سیٹوں پر اپنا دل کو اگر تھوڑا اپر کاس ووٹ کانگریس کرا پائی تو وہ بھی جیت جائیں گے راجبھر بھی جیت سکتے ہیں اور شیعپال یادو کم سے کم دس پندرہ سیٹوں پر الیکشن بہت اچھا لڑ سکتے ہیں تو میں میں نے اسی لئے فیصلہ کیا کہ بھئی اب میں سب ساری چھوٹی پارٹیوں کو جوڑنے کا کام کروں اور کیونکہ اکلیش کو غلط فہمی یہ ہے کہ وہ ملائم سنگھ ہے ملائم سنگھ کے ساتھ مسلمان تھا اکلیش تو آج تک کبھی مسلمان کی لیکن عدوی صاحب جب یہ اعلان ہوا ہے گڑ وندن کا تو اگر آپ سوشل میڈیا پر باری کسی نگاہ ڈالتے ہیں تو مسلمان جسن منا رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ بہت سے مسلمان بیچارے ایسے ہیں جن کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ وہ سمجھ رہے ہیں سب جیت جائیں گے کیونکہ دو یا تین بھائی الیکشن میں یہ قصہ ہوا تھا لیکن جب آپ اسی سیٹوں پر لڑوائیں تو مسلمان اگر اس کے اتنی سمجھ ہو ایک ہی فیصلہ کر لے کہ کسی بھی کانسونسی میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہے وہاں دو سے زیادہ مسلمان لگلائیں جہاں پر کسی کانسونسی میں اگر تھاکور تین ایک لڑا آئے تو دوسرا تھاکور نہیں کھڑا کرتا پارٹی اگر کوئی اہر کھڑا ہے تو دوسرا اہر نہیں کھڑا کرتا اگر کوئی ایک کمیونٹی کا کھڑا ہے دوسری کمیونٹی دوسری پارٹی نہیں کھڑا کرتی لیکن یہ ساری سیکللر پارٹیوں کے کلیجے پھڑ جاتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان کو سید نہ دیں مالوہ ہر مسلم کانسونسی میں ہر پارٹی کا مسلم کنیٹ کھڑا ہوتا ہے تو کیا یہ ایک سازش ہے پولٹیٹ سازش ہے یہ سمجھتا ہی نہیں مسلمان وہ سمجھتا یہ ہے کہ الیکشن ایک میلا ہے ایک جشن ہے چلو ہم کو فرانٹک پارٹی ٹکٹ دے رہی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں بھئی چوراسی پارلیمنٹی کانسونسیز ہیں جہاں مسلمان جی سکتا ہے یا جتا سکتا ہے وہاں چھتر پہ بی جے پی جیتی ہے جہاں پر ہندو ہیں اکثریت میں وہاں ہندو ہرارہ ان کو بی جے پی کو تو ایسی شکل میں مسلمان تو سمجھ نہیں رہا ہے بات کو لیکن میرا جہا تک کانگریس کو اگر چھوٹی پارٹیاں کے ساتھ سیوگ کر لیں اور تھوڑا سا ان کو بیک ورڈ مل جائے جیس طرح سا آپ یہ بات کر رہے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ کئی سیٹوں پر پورا ترکوانی مقابلہ ہو جائے گا کانگریس کا کنڈریٹ بھی کھڑا ہوئا ہے ایس پی اور بی ایس پی برابر برابر دیکھیں ایسا ہے کہ تین کارنر الیکشن ہوگا اکلیش کا پریوار بٹ گیا ہے آپ سمجھ لیجئے اور کافی بڑا ڈیویجن ہے مایعوتی کے اپنے دلیت ووٹ میں ان کے پاس صرف ان کی برادری کا ووٹ بچا ہے باقی بی جی پی لے کے چلی گئی اسی برادری کو دے دوں لیکن کانگریش میں سب سے بڑی مشکل ہے کہ وہ اتنی بڑی پارٹی ہے کہ چھوٹے لوگوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے اس لیے میں نے اور ہمارے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چھوٹی پارٹی وں پرشنٹ مسلمان آفیشل کہتے میرے حساب سے پچیس پرشنٹ چلو اٹھارہ پرشنٹ مال لوں اٹھارہ پرشنٹ کا کوئی ذکر کوئی پارٹی نہیں کر رہی ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چھوٹی پارٹی آئے ان سے میں یہ کہلو رہا رہا ہوں کہ اپنے منفیسٹوں میں یہ بات ڈالو اور وہ سب تیار ہیں کہ جن پان سالوں میں جو مسلمانوں کے اوپر لنچ کیے گئے مارے گئے گھروں میں گھس کے مارے گئے جن کے اوپر جھوٹے مقدمے چلے وہ سب کے سب ان پہ انکواری ہو آیوگ بنے اور سزا دی جائے مسلمان اس وقت اس کا منتظر رہے جس نے مظالم ڈھائے ہیں اس کو سزا دی جائے ایسے ہی جیسے سکھ لوگ آج چوراسی کے دنگوں پہ سنجن کمار کے گرفتار سزا کے بعد جیسے جھوم رہا ہے مسلمان بھی جھوم گا اگر اس کو سامنے رکھا جائے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کانگریس پارٹی میں اتنی جرت ہے کر پائے کہ میں نے ان کو یہ لکھ کے دیا ہے جب اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ کو ایسا نہیں پہنچا اپنے بھتیجے کو لڑائی کی وجہ سامنے تب تماشا کیا میں نے ان سے کہا کہ آج مسلمان شنڈر ہے اس کے لئے کوئی بولتا نہیں ہے اگر آپ میں حمد ہے تو اپنے بھائی سے زیادہ آگے جائیے بانہ میں جو مرائم سنگھ نے جس طریقے سے بابری مسجد کے گرنے کے بعد اپنا کندھا میری قوم کو دیا تھا ایشہ ہی آپ دیجئے اس سے آگے جائیے ان کا میں وعدہ کرتا ہوں پھر ان کی ساری تقاریریں میرے پاس آنی لگیں اکیلا وہ شخص ہے جو صرف مسلمان کے لیے بول رہا کوئی پارٹی نہیں بول رہی بی جے پی کو گالی دے رہے پھر انہوں نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا اب آپ کانگریس سے سمجھوتا کریے جس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ سیکولر فورسز کے ساتھ جانا چاہتے ہیں میں نے ان کی طرف سے نمائندگی کرنے کی وجہ سے کانگریس کے ہر خانے میں یہ بات پہنچائی کہ آپ ان کو بھی لیجئے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا اکلیش اور مائیوطی کے ساتھ ایک معایدہ ہے ہم نہیں ہٹیں گے ہم بھی خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے معایدہ ہے لیکن ہم نے باور کر دیا تھا دو مہینے پہلے تو ہو گیا کہ جو میں نے کہا تھا وہ صحیح ہے اور کانگریس اس انتظار میں تھی کہ اگر سمجھتا ٹوٹے تو ان کی طرف سے ٹوٹے میری طرف سے نہیں ٹوٹے کل غرانبی آزاز صاحب نے اس بات کا اعلان بھی لکنوں میں کر دیا کہ ہم نے سمجھتا نہیں توڑا لیکن کانگریس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا اور اب ہوا ہے کہ وہ اتنی کمزور پارٹی نہیں ہے اس ٹیٹ الیکشن میں ہو سکتا کہ ان کو ووٹ نہ ملے لیکن یہ تو پارلیمنٹ کا الیکشن ہے ہندوستان کی حکومت کون بنائے گا یا تو کانگریس لیٹ گورنمنٹ بلائے گی یا پھر بی جی پی لیٹ گورنمنٹ بلائے جس طرح سے اگڑ بندن کا اعلان ہوا تو اس کے بعد کچھ نیتاؤں کے ذریعے کانگریس کے بات سامنے آئی کہ جس طرح سے ہم 2009 میں 22 سیٹے اتر پردیش میں لے کر آئے تھے امید یہ ہی کی جا رہی کہ ہم اکیلے لڑیں گے اور پوری طرح سا وہاں پر بہت اچھا کر نیت 2009 کے الیکشن میں میں کانگریس کے لئے بہت کام کیا تھا اور ہم لوگ نے 21 22 سیٹے جیتی تھی کیوں جیتی تھی اس کا واجی بتا دیتا ہوں آپ کو میں میں پارلیمنٹ گیا تھا ملائم سنگھ اور کانگریس پارٹی سے مل کر میرے لئے بڑا مسئلہ تھا کہ میں کس کے لئے کام کروں کلیان سنگھ سے جب ملائم سنگھ نے سمجھو تا کر لیا تب میں نے سونیا گاندی جی سے جا کہ کہ میں آپ کے لئے کام کروں ہوا یہ مسلمانوں کو ہم نے باور کرا دیا یہ باور کرا دیا مسلمانوں کو کہ کلیان سنگھ وہ شخص ہے جس کو دیکھ کر مسلمان کے دماغ میں اور خیال میں یہ باوج ہو جاتی ہے کہ بابری مسجد کے گمت پر جو کار سیوک دکھائی پڑے تھے کلیان سنگھ کو اس حرکت کے بعد بابری مسجد کے بعد ہمارا مسلمان آتنگوادی کہلانے لگا مسلمان کو جیسے ہی اندازہ ہوا کہ ملائم سنگھ کلیان سنگھ کے ساتھ چلے گئے مسلمان سب شفٹ ہو گیا آج اگر مسلمان کو یہ باور کرا دے کانگریس اور دوسری محاذ جو کھل آئے کہ تو آپ یقین کریں جن ووٹوں کو آپ تصور نہیں کرتے ہیں وہی فیصلہ کریں گے 22 یا 23 سیٹیں کانگریس نے جیتی تھی مسلمانوں کی وجہ جیتی آپ سوچ یہ ہے کہ کانگریس جہاں بھی جیتی ہے مسلمانوں کے ووٹ سے جیتی ہے لیکن مسلمانوں کو نام لینے سے ڈرتی ہے اس لیے ہمارے پاس اب کوئی مجبوری نہیں دل سے ہم کانگریس کو جیتانا چاہتے ہیں کیونکہ وہی سنٹر میں آ سکتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کانگریس میں اتنی ہمت نہیں ہے اس لیے چھوٹی پارٹیوں سے ہم اپنے مسلمانوں کی آواز اٹھوائیں گے جب وہ آواز ساتھ جائے گا اتنی پردیش میں جس طرح سے مسلمانوں کی آبادی 20 سے 22 پرسنٹ ہے یاد 7 پرسنٹ ہے سی سی سٹی تیرہ پرسنٹ ہے لیکن پچھلی الیکشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں 2014 میں ایک بھی ممبر آف پارلیمنٹ مسلم نہیں پہنچ پایا تو اب کیا امید کرتے ہیں کہ ان دونوں پارٹیوں کے ذریعے مناسب ٹکٹ دیے جائیں گے مسلمانوں کو اور کتنی نمائند کی ہو پائے میں اس بات سے بہت خلاف ہوں اگر کانگریس کے مسلمان کو یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ ہمیں ٹکٹ دے دو اور ٹکٹ دے کے جب آپ کو کوئی ٹرانسفر نہیں کرتا یہ کون سا ملک ہے مجھ آپ بتائیے کہ آج تک اس پہتر تیہتر سال میں ایک بھی ہندو کانسونسی سے ایک مسلمان جیتا ہو تو میں مان نوں کہ یہ ملک سیکولر بھی چلا ہے مولانا آزاد کو میوات اور رامپور سے الیکشن لڑنا پڑا امبیت کر کبھی جنرل سیٹ نہیں جیت پائے مسلم لیگ نے ان کو جت آیا تھا یہ ہے درقیقت حقیقت مسلمان نے اپنی ہر مسلم کانسونسی سے ہندو کو جت آیا مسلمان ہر مسلم کانسونسی میں دددس کھڑے ہوتے ہیں میں آپ کے ذریعے اپنی مسلمان لوگوں سے ہیں تو تم کسی پارٹی سے مسلم سیٹ کو مت مانگو لڑائی بڑی ہے ہمارا وجود اس ملک میں رہے گا ہم نمازیں پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے ملک کی سم چل پڑا ہے اس میں مسلمان کو سوچ نہ پڑے گا جس طرح بیہار میں مسلمان نرنائک ووٹ کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی نکل کر سامنے آتے لگی اتہ پردیش میں چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی کہ مسلمان نرنائک فیصلہ کرے تو کیا میسیج دینا چاہیں گے لوگ کو کہ کس طرح سے سب کو ایک کرنے کے بعد ووٹنگ جس طرح سے ساڑھے چار سال سے لوگ اس سرکار سے پریشان ہیں نریندر مہدی اور بیجی پی کو مسلمان خاص طور سے اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ گریاتے وہ نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پر اب جس طرح سے یہ ایک ہتیار ہے مسلمان کا تو کس طرح سے اس کو ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے مجھے یہ رکھتا ہے کہ سیاسی طور پر بیہار کے مسلمانوں میں بڑی بصیرت ہے مجھ سے جب کہا گیا تھا مجھے یاد شرط پوار نے شرط یاد ہو نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی جو بیہار میں ہوا یو پی میں ہو جائے گا ہم نے کہا نہیں ہو گا کیوں ہم نے کہا یہاں ہر مسلمان کے لیے الیکشن ایک جیشن ہے کچھ پیچے مل جائیں کچھ ہنگامہ ہو جائے اور پھر الیکشن میں کھڑے ہو جائیں اور پھر یہ کہنے کہ ہم فلا پارٹی سے ہم ایم پی کا الیکشن لڑے تھے تم نے کتنا ڈیمیج کیا ملک اور قوم کو اس کا احساس ان کو نہیں ہے بیہار کے لوگوں میں بصیرت ہے اصد اوائیسی ایک سیٹ نہیں جیس سکے بیہار میں اور اس کارسونسی سے جہاں پچاس پرسنٹ سے زیادہ مسلمان تھے تو یہ بصیرت اگر یوپی کے مسلمان پیدا کرنے تو آپ یقین کریں یہ جو دو گجراتی یوپی پر قبضہ کر رہے ہیں ان دونوں گجراتی وں کا بستر بند ہو جا گا جو ہمارے ہمیشہ ہو جائے ہیں یہ پورے یوپی کوئی ماحول کو خراب کر رہے ہیں بی جی پی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود پریشان ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ سے یہ نکل گیا ہے یوپی کا جو بی جی پی کا جو لیڈر ہے اس میں بڑی تعداد وہ یوگی عادت نات کو اس نے چیف میں سے نہیں بنایا تھا وہ بھی پریشان ہے مسلمانوں کو کانگریس سے بھی یہی شکایت ہے جس طرح سے لنچنگ کے کیسے پچھلے دنوں میں ہوئے جو مسلم ایشو تھے تو اس پر کانگریس کا کوئی بھی لیڈر نہ تو گھٹنا اس طل پر پہنچا جہاں پر لنچنگ ہوئی یا مسلمانوں کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آیا اگر دھرنے پر درشن بھی دلی میں ابر ہوئے تو کانگریس کا کوئی لیڈر نہیں آیا یہ ایک بہت بڑی شکایت ہے کانگریس دیکھے ابھی مجھے کانگریس نے اپنی میٹنگ میں بلایا تھا جہاں مینیفیسٹو کا کیونکہ دو ہزار چار کے مسلم مینیفیسٹو میں بھی میرا دخل تھا اور نو میں بھی تھا اب وہاں ہمارے بڑے سینئر آدمی نے کہہ دیا مسلمانوں کا نام ہی مت لی جی مسلمان کا نام لیں گے تو پولرائزیشن ہو جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو کانگریس میں فوبیا اکھٹا کرتے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہندوستان کا ہر ہندو مسلمان سے نفرت کرتا ہے تو آپ ہندووں پہ الزام لگا رہے ہیں ہندووں کو بدنام کر رہے ہیں رسوع درنا نہیں چاہیے کھل کے کہنا چاہیے اگر کانگریس یہ بات کھل کے کہ سکتی جو شوپال یادوں نے لکھنو کی ریلی میں کہا کہ کسی کے مائی کے حمد میں ہے تو مندل بنا کے دکھا دیں سوائے کوٹ کے آرڈر کر لانے پہلے پہلے ہم سے نپٹے یہ بات کانگریس کو کہنی چاہیے تھی انہوں نے کہی تو کیا آپ پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں اور کتنے مسلمانوں کو آپ نمائندی دلا پائیں گے پارٹی کے اندر میں پارٹی جوائن کر رہا ہوں نہ مجھے الیکشن کرنا ہے نہ مجھے کوئی اوہدار لینا ہے میں نے سب کوشش کی بعد میں سمجھ میں آیا کہ بحیثیت انڈیویزل کے لوگ میری بات سمجھ تو رہے ہیں عمل کرنے سے کترہ رہے ہیں اس لیے میں نے ایک چھوٹی پارٹی کا سہارہ لیا اس چھوٹی پارٹی کے سہارے کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام ساری چھوٹی پارٹی کو کو پہنچا دوں اور مسلمانوں سے یہ کہوں کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں مثال کے طور پر اگر ہمارا ایک آدمی بھی تم نے دوڑا کے مارا کھانے کے نام پہ مارا گائے کے نام پہ مارا تو یہ چھوٹی پارٹی کے لیڈر بیان نہیں دیں گے وہاں دھرنہ دیں گے جب کے اور ہوں گے تو کانگریز پہ لگام لگا کے رکھیں گے کہ تم گاندی اور نہرو کی پارٹی ہو اور اگر تمہارے تصور میں یہ بات آگئی ہے کہ سارا ہندو مسلمانوں کے خلاف ہے تو اپنی دکان بڑھا دو نہرو گاندی کی فوٹو اتار دو سر آکر گرو لگا آخری سوال کرنا چاہوں گا شپ وال کے ساتھ اپنی برادی کا کتنا ووٹ آپ مانتے ہیں دیکھ میں نے ان کی ریلی دیکھی وہ مجھے میں گیا نہیں تھا میں لکھنو میں تھا مجھے دعوت نام دیا تھا میں گیا نہیں تھا کیونکہ میں اس کانگریس آپ کے ساتھ آئے گی تو میں آپ کی کشتی پہ بیٹھوں گا کانگریس سے سمجھوتا کروں گا یہ میرا ان سے کمیٹمنٹ تھا اب جب کانگریس تنہ تنہ ہو گئی اور جب کانگریس تیار ہو گئی کہ ہم چھوٹی پارٹیوں سمجھوتا کریں گے تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں شوپال یادو کو جوائن کروں مسلمانوں کے مسائل وہاں سے اٹھاؤں اور اس مسائل کو اٹھا کے جب یہ کانگریس سیوگی ہو جائے گی تو اپنی بات کا عمل کو کمپلیٹ کراؤں جہاں تک ان کی برادری کا سوال ہے دو مہینے کے اندر لکھنو کی وہ میدان برادری کا ووڈ بچا ہے اور مایوطی کے برادری میں جو پڑھ لگ گئے ہیں دلیل بھائی ہمارے وہ سب جانتے ہیں آرے سویس سے نفرت کرتے ہیں وہ مایوطی کے ساتھ نہیں ہے لیکن جائیں کہ آج راج بھر خلاف ہے کیوں ہم چاہتے ہیں کانگریس کھڑی ہو راج بھر بھی ایک پلیٹ فارم چاہیے اگر کانگریس کھڑی ہو جائے تو راج بھر بھی آ جائیں گے کیونکہ راج بھر کو مجھے یاد ہے جب بی پی سنگھ کو پارلیمنٹ اسمبلی میں لے جانے کے لیے کوئی نے کوئی سیوری استعمال کرتے ہیں یہ لوگ نے اس سیوری استعمال کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کیشو پرشاد مہوریہ سے بھی ملوں گا میں انڈیوزیل ایم پی سے بھی ملوں گا ملا بھی ہوں میں ابھی نام نہیں بتانا چاہ رہا ہوں بہت شکریہ محمد عدیب صاحب جو ہم سے تفصیل سے بات کر رہے تھے اتہ پردیش کی سیاست پر خاص طور سے جو بھی گڑ بندن ہوا ہے سماج وادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کا عدیب صاحب برگتی شیل سماج وادی پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پارٹی کا ایک سموہ بنا کر کانگریس کے ساتھ مل کر اتہ پردیش میں خاص طور سے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی جائے اور مسلمانوں کے ایشوز پر یہ اپنی مانگے لے کر جس طرح سے مسلمانوں کے جو معاملے چاہے وہ لنچنگ کا موسیقی